سلام علیکم 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 دوسرے کو کافی کرنے کے لیے دوسرے کو دیکھ کے امی کو سلام کروانا تاکہ میں اس کی ویڈیو کی کافی کر پا ہوں تاکہ مجھے ملین یوز آئے تو دکھاوے میں اور ریال میں کرنے میں نا فرق ہوتا ہے پبلک کو سمجھ میں آتا ہے تو تجھے اتنے ویوز تو نہیں آئیں گے اُلٹا تیرے ویوز دیکھ لے گر رہے تیری امی اور تیرے جو تیسرے اببو آئے نا وہ تیرے لیے اتنے اچھے صوب قدم لے کر آئے کہ دو تین دن تو دھڑا دھڑ ویوز پڑے اس کے بعد میں پوسکی بم کی طرح بیٹھ گئے تو اس کو مطلب دینے والی نیت کبھی نہیں ہوتی اس کی اب یہ کل کے ویڈیو میں ہی اگر دیکھیں گے تو امی سے کڑا لے کے پہن لی اور یہ امی یہ امی جو پیار سے جس کا حق بنتا تھا اس سے بات تک کہ نہیں کرتی تھی اور اس کو کڑا پنا رہی ہے اور یہ ایسے دکھاو کر کے کڑا لے کے پہن رہی ہے صرف اور صرف لینا جانتی ہے دینا نہیں جانتی ہے اور پھر بڑی بڑی باتیں کرتی ہے کہ میں سب کے لیے بہت کچھ کرتی ہوں بس مجھے دکھاوے کی عادت نہیں ہے تو پھر یہ بھی کیوں دکھا رہی تھی نہیں دکھانا چیئے تھا نا تھوڑی نہ کوئی گام والوں کو تیری امی نے دیتی تیرے کو دیتی چھپا لیتی کیوں دکھائی دکھاوہ کرنے کے لیے نا تاکہ اس کو جلا تکوں تو کوئی نہیں جلتا کیونکہ پتہ ہے پتہ ہے کہ تو ہمیسہ کی بکارن ہے صرف لینا جانتی ہے اچھا اسے ٹائم سے جو اس کا ایک ناٹک چل رہا ہے کہ اس کا خود کا گھر نہیں ہے اور میں نے کتنی بار بتایا کہ یہ جو گھر میں رہی ہے یہ اس کے خود کا گھر ہے لیکن لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں یہ باتیں ایسے ہی ہو رہی ہے تو ابھی اس نے خود نے پروف دے دی نا اس بات کا کہ یہ گھر اس کے خود کا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اور لوگوں نے بلکہ اس کے اوپر کمنٹ بھی کیا ہے اس کے اوپر لوگوں نے دھیان بھی دیا کہ اگر یہ اس کا خود کا گھر نہیں ہوتا تو یہ مین گیٹ کے اوپر تعلام آ کے کیسے جاتی یہ بتاؤں اگر اس کا مطلب رینڈ کا گھر ہے نیچے وہ رہتے ہیں گھر مالک رہتے ہیں تو یہ ان کے دروازے پہ پہلے پہلی بات تو شوٹ کیسے کر رہی تھی کوئی کسی کے دروازے پہ جا کے تو شوٹ نہیں کرتا کہ ہاں جو گھر مالک ہے لوگ آؤ جاؤ کریں گے بیچ میں ڈشٹب ہوگا یا ایسا کچھ تو وہ بھی دیکھ گیا کلیرلی دوسری بات کہ یہ جاتی ہے نا تو یہ اپنا گھر نہیں بند کر کے جاتی ہے یا مین گیٹ پہ بھی تعلق لگا کے جاتی ہے تو جس کا خود کا رہتا ہے پرسنل رہتا ہے نا وہ لوگ مین گیٹ پہ تعلق لگا کے جاتے ہیں نا کہ بھاڑوتی مین گیٹ پہ تعلق لگاتے ہیں تو یہاں پہ اس کا جھوٹ پکڑا گیا کہ اس کا خود کا گھر ہے اور یہ جو کہتی ہے نا کہ بھاڑے کا ہے میں رینڈ پہ رہ رہی ہوں تو یہ جھوٹ بولتی ہے اور بیچ میں یہ روم لینے نکلی تھی اس بات کا کیا ہوا مطلب دو دن دکھا دی کہ میں روم دیکھنے جا رہی ہوں جا رہی ہوں اس کے بعد میں پیٹ پیچھے سارا کچھ کر لی ہوگی اور جو اس کے سبسکرائبر ہے اس کے چانے والے ان کو اس نے بے وکوف اچھے سے بنا دی جو کہ بننے کا لائک بھی ہے اچھا ایک مجھے گی بات کہ ہم ہی اسے کہتی ہے کہ جلدی سو جایا کرو اس کے لیے یہ ویڈیو جلدی جلدی بن کر دے رہی ہے کہ اب میں سننے جا رہی ہوں پہلے تو اس کو بہانہ رہتا تھا آپ لوگوں نے دھیان دیا ہوگا اب یہ سر کا بہانہ نہیں کر رہی ہے پہلے یہ جلدی ویڈیو ختم کرنے کے لیے سر کا بہانہ کر کے جاتی تھی اب اس کو امی مل گئی ہے تو یہ کہتی ہے کہ امی کہتی ہے جلدی سونے کے لیے اس کے لیے میں جلدی سے ویڈیو بند کر کے سونے جا رہی ہوں حالانکہ وہ ہی چل رہا ہے بات بہانے دوسرے اس کو جلدی جلدی مطلب یہ کرنا ہوتا ہے ویڈیو ختم کرنا ہوتا ہے اس کے بعد میں پھر یہ کالگل کے کام پہ لگی رہتی ہے اب تھوڑے بہت گھر پہ بھی آ رہے تھوڑا بہت اس کو وہ جو ڈرائیور چھوڑ کے گیا ہے نا ساجید نے تو وہ اس کو ڈراؤپ اور پک کر کے لے کر آتا ہے تو اس کے لیے یہ بہانے کرتی ہے کہ ہم نے جلدی سونے کے لیے کہا ہے تو میں جلدی سے ویڈیو ایڈٹ کرتی ہوں اور جلدی سے سو جاتی ہوں تو بھائی تو چھوٹیا ہے نا کسی اور کو بنا ہمیں پتہ ہے کہ تو جلدی سے سو جاتی ہوں بول کے کہاں سو جاتی ہے نا جا کے سارا پتہ ہے تو بھائی ستارہ نے اب نیا مطلب ایک ڈراما کر دیا ہے انیورسری کا اور اس نے کہا کہا کہ میں چودہ سال سادھی کو ہو رہے ہیں چودہ سال میں میں پہلی بار انیورسری چیلیبریٹ کروں گی تو شروع کے ایک دو سال تو پتہ نہیں باقی بارہ سال اس نے انیورسری کیوں نہیں سیلیبریٹ کی کیوں کہ یہ ایزاز کے ساتھ میں ریلیشن میں تھی تو گوچو کے ساتھ میں اس کا ایسا کوئی بھی رشتہ نہیں تھا اور نہیں تو یہ گوچو کو اپنا ہزبین سمجھتی تھی ہے اور نہ کبھی سمجھیں گی ابھی تو پتہ ہے نا کانٹینٹ چاہیے رہتا ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ سیلیبریشن کے لیے بہانہ چاہیے اس کو باقی یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے پچھلے سال اس کے لیے نہیں کی کیونکہ کاؤسر کا اور گوچو کی سادھی ہوئی تھی اس کے لیے دماغ پورا ادھر لگا ہوا تھا تو جب دماغ پورا ادھر لگا ہوا تھا تو آیت کی بڑے کیوں سیلیبریٹ کی تھی آیت کی بڑے میں گوچو وہ بھی آیا تھا کیا نام ہے ایزاز بھی آیا تھا پچھلے سال تو وہ بھی سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے تھا نا اگر دماغ ادھر لگا ہوا تھا تو ریل بات یہ ہے کہ اس نے چودہ سال میں اگر کبھی سیلیبریٹ نہیں کیے تو وہ یہی وجہ سے نہیں کیے کیونکہ اپنے جو گونچو ہے نا اس کو کبھی میاں سمجھی ہی نہیں اور تیرہ سال تو یہ بارہ تیرہ سال تو اجاز کے ساتھ میں تھی ہے اس کے لئے کبھی بھی اس نے سیلیبریشن نہیں کی ہاں لیکن یہ بات ہے مجھے کمنٹ آ رہے تھے کہ آپ نے اس کو ٹوکا کہ اس کی انیورسری کیوں نہیں آ رہی ہے سارا کچھ منالی اس نے دو دوبار انیورسری نہیں منائی تو دیکھئے کہ یہ آپ کے کتنے ویڈیو فالو کرتی ہے اب یہ انیورسری منائیں گی ہو ماں اب کیا کہوں اس کے اوپر کہ انیورسری منائیں گی سوچ کے مجھے ہسی آ رہی ہے کہ کس بات کی انیورسری جب وہ تیرا ہزبینڈ ہے ہی نہیں تو انیورسری کس بات کی ہاں یہ بول کہ میں کانٹینٹ بنا رہی ہوں ٹھیک ہے باقی انیورسری تم لوگ کیوں نہیں مناتے کیوں منا رہی ہے وہ سارا پتہ ہے یہ سارے ہیں نا تیرے ڈھونگ داتورہ کرنے کے لیے کانٹینٹ بنانے کے لیے کیا ہے باقی انیورسری کا تجھے کتنی پڑھی ہے وہ بھی گھونچو کے ساتھ ہاں انیورسری مناتی تھی لیکن اعزاز کے ساتھ مناتی تھی اعزاز کے رشتے سے رشتے کی انیورسری مناتی تھی گھونچو کی نہیں اگر یہ بہانہ کر بھی رہی ہے چلو مان لیتے بہانہ کر رہی ہے پچھلے سال کوسر کے وجہ سے نہیں منائی تو یہ سال کی منا رہی ہے پھر مطلب کوسر سے ڈیواؤس ہو گیا گھونچو کا کوسر کو کہاں ڈپنا رہی ہے کوسر کو کہاں گائب کر دیا اب کوسر کے نام کا رونا نہیں رویا جا رہا اب کوسر کو یاد نہیں کیا جا رہا اب کوسر اس کو بری نہیں لگ رہی اب کوسر کا کانٹینٹ نہیں چل رہا مطلب جب کوسر کے ساتھ میں اس نے شادی کیا تھا وہ بات سے تو دکھی ہو کے انیورتری نہیں منائی تھی نا تو کوسر تو ابھی بھی اس کی وائپ ہے تو اب کیوں منا رہی ہے انیورتری ابھی بھی مات منا تو یہ سب ہے نا ڈھونگ دہ تورے سارا کچھ ہے نا تو سوچ سمجھ کے اچھے سے کرتی ہے اور تجھے تو بڑی کوسر نے تقلیف دی ہوئی تھی اب کوسر کیسے چکچا بیٹھی ہے اب کوسر تجھے تقلیف نہیں دے رہی اب کوسر کے ساتھ میں وہ کتے کی طرح دھو ملا کے نہیں کیونکہ تیرے سارا کچھ ناٹک تھا تو نے کچھ کروایا تھا نا کہ کوسر کے پیچھے پیچھے دھو ملا کے پھر تاکہ مجھے سمپتی ملے اب کوسر گائب ہو گئی کہاں گئی کوسر کوسر کے بارے میں بتائیں گی نہیں پبلک کو سارے پوچھ رہے کہ کوسر کہاں گائب ہوئی ہے کوسر کا جکر کیوں نہیں ہو رہا کوسر کیوں نہیں آرہی اب تجھے تکلیف نہیں ہو رہی گوچو اتنے ٹیم سے وہاں پہ بیٹھا ہے اب تکلیف نہیں کوسر کے پاس میں ایک ویڈیو کیا بنا لیتا ہے تیرے رونا دونا ٹٹی وٹی سب نکل جاتی ہے سمپتی لینے بیڑے آتی ہے وہ اس کی تو دو شادی ہوئی ہے نا تو تیرے ہی پاس کیوں چپ کا رہتا ہے کوسر کے پاس کیوں نہیں جاتا کوسر کے ساتھ میں تم لوگوں نے اتنا کچھ کیا کوسر کیوں چھوپ ہے کوسر تو جلومگار عورت تھی نا اچھی عورت نہیں تھی جھگڑا علو تھی اس کی ماں بھی جھگڑا علو تھی تو پھر اب چھوپ پیٹ گئے لوگ کتنا جھوڑ بولتی تھی نا سیتارا سارا کچھ آج سامنے آگے ہے نا کہ کوسر جھگڑا علو نی تھی تو جھگڑا علو تھی اور کوسر کو تم لوگوں نے دبا کے رکھا ہے اور آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے نا جب ہم کوئی بات کے اوپر اگر پوائنٹ کرتے نا اور پوچھتے ہیں یا ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ چیز کا جواب دو تو یہ بلکل جواب دیتی ہے تو ہو ہے نا اتنے ٹیم سے لوگ پوچھ رہے ہیں تو یہ جواب نہیں دی رہی کہیں کوسر کو مروار ہوا تو نہیں دیا اس نے کوسر کی ڈیٹ تو نہیں ہو گئی کیونکہ اس کا پلان تو ایسا ہی کچھ تھا اس کی ڈیلیوری کے ٹیم پہ ایسا ہی کوئی پلان تھا کہ کوسر کو یہ ختم کروا دیں گی تاکہ پبلک پھر کوسر کا پوچھے نہیں کیونکہ بہت ٹیم ہو گیا ہے نا گونچو کو بھی سعودی جا کے ڈوبائی جا کے اور کوسر کوئی اتا پتہ نہیں لگ رہے تو اسے جرور پوچھے آپ لوگ کہ کوسر کا کیا کیا اس نے مجھے تو لگتا ہے کہ کوسر کی جانی نہ لے لی ہو اس نے کیونکہ یہ عورت کا کوئی بھروسہ نہیں اگر یہ بچے کی جان لے سکتی ہے تو یہ بڑھوں کی جان بھی بے شک لے سکتی ہے اور بلکل لے سکتی ہے اور بڑھے کی کیا لوگ لیتے بھی بہت سارے لوگوں نے ایسے سینٹ کیے ہیں کوسر کے نام سے اس کی اس کو بدنام کر کے اس کو گالیاں کھلا کے اس کو بدوائیں دیکھیں جو یہ فیمس ہوئی ہے تو اب تو ہمارا جاننا بنتا ہے نا کہ وہ کوسر ہے کہاں کہاں گئی کوسر اب اینیورسری منا رہی ہے تو ہاں کوسر کہاں گئی کوسر کو کیوں نہیں سامنے لکھ کر آتی ہے گھر لے لی گاڑی لے لی اینیورسری منا لی بڑھے منا لی سب کچھ کر لی کوئی چیز میں کوسر نہیں آئی تو کوسر کہاں چلی گئی کہیں گونچو اور تم نے ملکے کوسر کا گیم تو نہیں بجھا دیئے اب تو یہی بات ہم کریں گے کہ تم لوگوں نے کوسر کو ختم کر دیا ہے تب تو برابر کوسر کی بات لے کر آئیں گی نا پتہ تو چلیں گا نا کہ کوسر ہے کہاں کیونکہ اس نے تو تیرے اوپر جلوم کیا تھا نا اسی کے نام سے تُو سیمپاتی لی تھی تو اب کوسر کو راک اپنے ساتھ اس کا بھی تو حق بنتا ہے بلکہ اس کا نہیں تیرا سارا کچھ تو اس کا ہی ہے اس کے نام سے سارا کچھ ملائے نا تو صرف تیرا تھوڑا سی حق بنتا ہے باقی تو اتنا عائش و آرام نا کوسر کی کیا کہتے ہیں جکات پترے پہ کر رہی ہے تو یہ ساری کچھ چیزوں پہ نا کوسر کا حق بنتا ہے تیرا نہیں موسیقی 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 موسیقی